میں نے پیچھے جا کے دیکھا کہ کیا پہلے بھی کسی کو کہا گیا اللہ حضرت سے پہلے بھی تو مجدد صاحب بھی بولے ہاں میرے زمانے میں بھی ایسا ہوا یہ جلد نمبر دو ہے جلد نمبر دو ہے آج افسوس کے کتنے مجددی کہلانے والے آج منکار زیر پر بیٹھے ہیں صرف نام مجددی اور پیغام سارا مجدد صاحب قبولے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کا بھی ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا اور جس طرح افکار رضا ہیں اس طرح افکار مجدد الفسانی بھی ان کے نام پر نظرانے لیتے ہیں آستانے بناتے ہیں اور ان کے ہی خلاف بولتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے بولتے ہیں تو پھر پڑ لیں اور اگر ویسے بولتے ہیں تو توبہ کریں کہ مجدد صاحب نے کیا لکھا ہے اور مجدد صاحب کا موقف کیا ہے یعنی مجدد صاحب کے مخالفوں کے پنگوڑے میں یہ لوگ بیٹھ کے جھولے لے رہے ہیں مجدد صاحب کہتے ہیں فرق بیان کرتے ہوئے کہ رافضی کون ہے ناصبی کون ہے سننی کون ہے رافضی سننی اور ناصبی خارجی اس کو بیان کرتے ہوئے مجدد صاحب نے اس چیز کو لکھا عجب معاملات تاجب کر رہے ہیں مجدد صاحب کہ کبھی رافضی یہ کہتے ہیں اور کبھی گاہ اہل سنت را از خوارج می شمرن شمارن سے یہ بنا ہے کہ رافضی جو ہے وہ کبھی سنیوں کو خارجی کہہ دیتے ہیں سنیوں کو خارجی کیوں روافض جو ہیں انہوں نے محبت علی رفض نہیں ہے خلفہ سلاسہ سے بغض رفض ہے تو سنی خلفہ سلاسہ سے بھی پیار کرتے ہیں اس بنیاد پر اس پیار کو وہ دشمن علی قرار دے دیتے ہیں رفضی جو خلفہ سلاسہ کا پیار ہے اس کو رفضی دشمن علی قرار دے کر عداوت علی قرار دے کر اس کو خارجیت بنا دیتے ہیں تو مجدد صاحب کو بھی یہ سامنا کرنا پڑا اپنے اہد میں کہ جب آپ نے بیان کیا اس موقف کو تو مقابلے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو خارجیت کا مذہب ہے اب یہ وہ کیوں کہتے ہیں رفضی اس واسطے کہ جو بندہ محاذ پہ آل سنت کا دفاع کر رہا ہے جب اس کو ہی بدنام کر دیا جائے کہ یہ تو سنی ہے ہی نہیں سنی وہ ہے جو ہماری بولی بولتا ہے اور یہ تو ہوئی خارجی گیا ہے یا نسبی گیا ہے تو اس طرح دشمن آپ نے اوپر ہونے والے حملے کا اثر مٹانے کے لیے اس مجاہد کو ایک اور طرف دکیل رہا ہے تو مجدد صاحب کے زمانے میں بھی مجدد صاحب نے جب رفضیت کا رد کیا اور بھرپور کیا بلکہ ایک رسالہ مکمل کا اس کے لحاظ سے اور یہ جو بار بار یہاں ہے رفض کے رد میں وہ رسالہ اور یہ بہت سے مکتوبات تو آپ کو یہ سامنا کرنا پڑا آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر پندرہ میں فتاوہ رزبیہ شریف میں یہ رشاد فرمایا کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاستہ پھول کی سننی نے بجائی ہوگی یہ کتاب اسیر میں تفضیلیوں کے بارے میں پوچھا گیا تفضیلیہ گمراہ ہیں اور علماء کی توہین راہ جانم ہے چونکہ سوال میں یہ ہے کہ سننی عالم کو کوئی بندہ اس نے تفضیلیوں کا رد کیا ہے تو تفضیلی اور سننی عالم کے خلاف بول رہے ہیں اور اس کو خارجی کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی خارجی یہ سوال ہے تو آلات کہتے ہیں اور آل سنت کو خارجی کہنا رفضیوں کا شعار ہے کہ رفضی رفضی ہوتے ہی تب ہے علامتی رفضی کی یہ ہے کہ سننی کو خارجی کہے سننی کو ناصبی کہے ایک تو وہ ہے جو خود خارجی ہے اور خود ناصبی ہے ایک ہے الزام خارجیت اور الزام ناصبیت تو ایک ہے چھپا ہوا رفضی اور ایک ہے کہ جس کے رفضی ہونے پر نشانی اور علامت بھی ہو تو کہا کہ جو رفضی سننی کو خارجی کہتا ہے یہ سمجھ لو کہ اس میں شعار پایا گیا رفضی ہونے کا یعنی رفضی پورا رفضی چوٹی کا بنتا ہی تب ہے جب کسی سچے سننی کو خارجی کہے ورنہ اس کو ڈگری نہیں ملتی تو یہ اللہ حضرت نے جواب میں کہا کہ کوئی بات نہیں سننی عالم کو وہ تفضیلی جو ہے وہ رفضی کہہ رہا ہے تو اب مطلب یہ کہ تفضیلی کی پرموشن ہو رہی ہے رفضیت کی طرف اور اب وہ اعلانیہ رفضی بن رہا ہے اور یہ سننی کو گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے کہنے سے تو یہ بنتا نہیں ہے تو یہ اپنے عقیدے پر قائم رہے اور اس نے جو اس کو خارجی کہا تو اس خارجی کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے موسیقی